افغانستان کے شہر جرالہ آباد میں جیل پر دہشت کردوں کا حملہ تین افراد ہلاک اور کئی زخمیں ہو گئے جبکہ متعدد قیدیوں کے فرار ہونے کی اطلاعات ہیں افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے گورنر کے ترجمان کے مطابق سیکیورٹی گارڈز پر فائلنگ سے پہلے مسلح افراد نے جرالہ آباد شہر میں جیل کے باہر بارود سے بھری گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا وزارت داخلہ کے ترجمان نے جیل پر حملے کی تصدیق کی اس اطلاعات کے مطابق تین افراد ہلاک اور کئی زخمیں ہوئے ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس اور خصوصی دستوں کو جائے وقوعہ پر تائنوات کر دیا گیا ہے طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ترجمان نے بتایا کہ یہ ہمارا حملہ نہیں ہمارے جنگجوہوں کو ابھی تک حملے کرنے کا اختیار نہیں ہے تاہم دائش نے جیل پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جلال آباد جیل میں اس وقت ایک ہزار سات سو قیدی ہیں اور ان میں بیشتر دائش اور طالبان کے جنگجوہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ حملہ آبروں کا تعلق کل ادم دہشتگر تنظیم دائش سے ہے جبکہ افغان طالبان نے خود کو حملے سے بری قرار دے دیا ہے